بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ایڈ سپیشئر میں میں آپ کو بنانا سے کھاؤں گی شیر خورمہ جس کو بنانا بہت آسان ہے بہت جلدی ریڈی ہو جاتا ہے ویسے تو ہر گھر میں ریڈی ہوتا ہے لیکن آج میں آپ کو اپنا طریقہ بتاؤں گی کہ میں اس کو کس طا پر پیر کرتی ہوں تو چلی آج کے اس پر سٹارٹ کرتے ہیں آج آپ کی بہت قرسٹ پر شیر خورمہ کے ریسپی لے کے آئے ہوں تو اس کے لئے ہمیں جو چیزیں ریکوائر ہیں وہ یہ ہیں ٹو ٹیبل سپون ہمیں چاہیے پستا اس کو میں نے سلائس میں کٹنگ کر لیا ہے موٹا موٹا سا ٹو ٹیبل سپون ہمیں چاہیے کشمش یا میوہ اس کو میں نے اچھی طرح ووش کر لیا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے فور علاچی اس کو میں نے بیلن کے مطلب سے پریس کر لیا ہے تاک کے اس کا جو فلیور ہے وہ دودھ میں چلا جائے اور اس کے علاوہ چاہیے ٹو ٹیبل سپون خجور اگر آپ چاہئے تو ڈرائک جھور بھی لے سکتے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا آتا ہے 3 ٹیبل سپون چاہئے بادام اس کا میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے 1 کپ شوگر 1 لیٹر دودھ 1 کپ سویہ اب اس کے بنانے کے طرف چلتے ہیں تو اس کے لیے خالی پورٹ لے لیں گے اس میں ڈال دیں گے 1 لیٹر دودھ اور اس دودھ کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھی دیکھو کھونے لے ہو جائے اب کالی پیل لے لیں گے اس میں ہم ڈال دیں گے 1 ٹیبل سپون دیسی گھی جب دیسی گھی میلٹ ہو جائے گا تب ہم اس میں اپنے نٹس ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو آپ اویل یا بٹر کچھ بھی لے سکتے ہیں اس میں بادام ڈالیں گے خجور ڈالیں گے پستے ایڈ کر دیں گے اور کشش بھی ایڈ کر دیں گے اب اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر کھ کر لیں گے آپ نے اس کو زیادہ کھ نہیں کرنا بس اتنا ہی کرنا ہے کہ جو نٹس ہیں اپنا کلر چینج کر لیں ہلکا سا جیسے یہ اپنا کلر چینج کر لیں گے تو ہم فلیم کو اوف کر دیں گے بیٹم ٹو لو فلیم پر کھ ہوتے ہوئے ان کو فانچ منٹ گزر چکے ہیں بس اس کو ہلکا سا مزید کھ کریں گے اور پھر اس کو ہم نکال لیں گے نٹس ہمارے جیسے دیکھ سکتے ہیں کھو چکے ہم اس کو ہم نکال لیں گے اور سیم پین میں ہم نے ٹو ٹو سپن مزید گھی ایڈ کیا ہے اب اس میں ہم سوئیوں کو روز کر لیں گے ایک کپ میں نے سوئیاں لیں گے لیے ہیں یہاں پر سوئیاں روز کرتے ہوئے آپ نے فلیم کو سیم ٹو لو کرنا ہے اور ہم سلسل چمل چلاتے جانا ہے تاکہ جو سوئیاں ہماری چیزے جل نہ جائیں اس کو سا سا لٹے بلتے رہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وئیاں اپنا کلٹ چینج کر رہی ہیں سا سا ہم نکو چمل سے پریس کرتے ہیں اس کے توڑ بھی یہ ہے اگر آپ چاہئے تو سیم رکھ سکتے ہیں سوئیاں ہماری روز ہو چکی ہیں اس کو ہم نکال لیں گے دودھ کو ٹیل میٹس ہو گیا ہے میڈیم فلیم پر جوش ہوتے ہوئے دودھ جو ہے وہ ہمارا جوش ہو چکا ہے اب اس میں ہم الائچی ڈال دیں گے اور تھوڑا سا پکنے دیں گے ساتھ ہم ڈال دیں گے ون کپ شوگر اور چمچ چلا دیں گے شوگر کو اچھی طرح ملٹ کر لیں گے شوگر جو ہے وہ ملٹ ہو چکی ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے جو ہم نے ڈائگر کے نیٹس رکھے ہوئے تھے وہ نیٹس دال کے اس کمچ چلا دیں گے اب اس میں ہم اپنی روز کی سوئیاں ڈال دیں گے بہت ہی خوبصور کلر آیا ہے میری سوئیوں کا نہ کم نہ زیادہ بہت ہی زبردست اب اس میں ڈال کے ہم کوک کریں گے آپ نے سوئیوں کو تب تک کوک کرنا ہے جب تک یہ پھولیں جاتی جب یہ پھولیں گی تب خود ہی گھاڑا ہو جائے گا یہ مکسر جو ہے جوش آنے لگ گیا ہے ایک سے دو جوش میں یہ پھول جائیں گی بہت جلدی ریڈی ہو جاتی ہے یہ لیجئے ہمارا جو یہ سوئیاں ہیں یہاں پھول چکی ہیں بہت ہی زبردست کوک ہو چکا ہے فلیم کو ہم آف کر دیں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اب اس کو ہم گانشنگ کریں گے روز کی ایوے ہم نٹس اس کے اوپر ڈال دیں گے کچھ میں نے دودھ میں ڈال دیئے تھے کچھ میں نے گانشنگ کے لئے بچا لئے تھے اس کو پر مزید ایڈ کر دیں گے اور آپ اس کی اوپر ہم ڈال دیں گے سیکرن انگیڈینس بہت ہی زبردست میرا فیورٹ زافران زافران ڈال کے لیجئے بہت ہی زبردستا ہمارا شیخ خورمہ ریڈی ہے آپ اس اید پر اس سیس پی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں اس کے ساتھ مجھے ازاد دیجئے تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی